ایک طرف یہاں پر حماس اور فلسطین کے بیچ میں جنگ جاری ہے دوسری طرف فلسطینیوں کے سمرتن میں اب چین اتر آیا ہے چینی ویڈیش منتری وانگی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے آتنورکشا کے دائرے سے آگے چلا گیا ہے اسرائیل یہ کہنا ہے چائنا کا گازہ کے لوگوں کو ساموہک سزا دی جا رہی ہے دو پکشوں کو ید روک کر بات کرنی چاہیے یہ چین کی طرف سے کہا گیا آپ کو بتا دیں چین نے ایک طرح سے پروپوگینڈا پہل کی ہے کہا جا رہا ہے کہ چین یہ شانتی وارتہ کرنے کا ایک طرح سے پرستاو رکھ رہے ہیں حماس اور اسرائیل کے بیچ میں لیکن ایک بہت بڑا دعویٰ کا ہی ریپورٹس میں یہ کہا گیا کہ حماس جس طرح سے اس پورے حملے کا بلیوپرنٹ تیار کیا تو اس میں ایران اور چین کا ایک بہت اہم یوگدان رہا ہے خاص اور سے ٹیکنیلوجی پریک کرنے کو لے کر ہو ہتھیاروں کو مہیا کرائے جانے کو لے کر یہ تمام دعوے کیے جاتے رہے ہیں حالانکہ ان دعووں میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا لیکن جس طرح سے اب چین کا ہستک شیف سیدھا سیدھا نظر آتا ہے اور اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہا ہے چین